اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی خاص قسم کا کیک تو جس کے جو ہیں اجزہ جو ہیں وہ یہ ہیں اور سب کچھ جو ہے نا میں نے ہر چیز تول کے میں نے کری ہے اس کو تو آپ بھی ہر چیز کو جو ہے نا اسی حساب کتاب سے ڈالیں گے تو آپ کا کیک بھی ایسے ہی بنے گا تو یہ ہماری 48 گرام چینی ایک ہے اور 16 گرام چینی ایک ہے اب آپ سوچیں گے کہ دو دو چینیاں الگ الگ ہیں تو اس کا بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا کیا وہ ہوگا دو دو چینیاں الگ اس لیے ہیں کہ یہ جو 48 گرام چینی ہے یہ جائے گی سفیدی میں انڈے کی اور یہ جو چینی ہے یہ اس کے اندر شامل ہوگی جو انڈے کی زردیاں ہیں سہیے اور یہ ہے 40 گرام دودھ 40 گرام یہ آئل ہے اور 48 گرام یہ والی چینی ہے سولہ گرام یہ چینی ہے اور 72 گرام جو ہے یہ ہمارا میدہ ہے میں آج میجرمین کر کے نہیں بتا رہی ہے میں وزن کی حساب سے بتا رہی ہوں اور یہ دو گرام جو ہے نا یہ لیمون کا رس ہے تو یہ ایک چمچہ لگا لیں کھانے والا ایک چمچہ لے لیں یہ والا ایک ہی بات ہے اچھا جی اور یہ چار انڈے ہیں جس کو میں توڑ کے زردیاں الگ کروں گے اور سفیدی الگ کروں گے تو اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا کام اور بہت سپیشل کیک ہے یہ آپ بھی دیکھیں گے بہت سوفٹ کیک بنے گا اور یہ بیکنگ پورڈر ہے جو کہ ہم یہ ایک چمچہ ڈالیں گے یعنی ایک ٹی بیل اسپون ڈالیں گے ٹی سپون نہیں ڈالیں گے یہ ٹی بیل اسپون ہے یہ بڑا والا چمچہ نہیں ہے جس سے ہم چاول کھاتے ہیں سہیے یہ ٹی بیل اسپون کے برابر ہے تو آج اس سے میں کر رہی ہوں تو یہ بیکنگ پورڈر نہیں ہوگا تو ناظرین یہ ہم نے تین زردیاں تو توڑ لی ہیں مطلب تین انڈے توڑ لی ہیں اور تین زردیاں الگ کر لی ہیں اور یہ انڈے کی سفید یہ تو یہ میں بتانا چاہ رہی تھی کہ اس الگ سے کوئی کٹوری لیا کریں جس میں ہر انڈا الگ کر کے یعنی کہ توڑا کریں ایک دم کے ایک ساتھ اسی میں مت شامل کر دیا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہے نا اگر انڈا خراب نکل گیا ایک آد تو آپ کے سارے انڈے خراب ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس بات کا خیال رکھا کریں تو میں تو ہمیشہ اسی طرح کرتی ہوں اور آپ بھی اسی طرح کیا کریں ورنہ اگر کوئی گندہ انڈا نکل گیا تو آپ کے سارے پیسے ضائع ہو جائیں گے تو ناظرین ہم جو ہے نا میدے کے اندر یہ شامل کر رہے ہیں بیکنگ پورڈر اس کو اچھے طریق سے مکس کر لیں گے تاکہ جب ہم زردی میں ڈالیں تو یہ اچھے طریقے سے اس میں پہلے سے ہی مکس ہوا ہوا تو ناظرین ہم نے اس کو پھینٹ لیا اب اس کے اندر یہ جو 16 گرام چینی ہے یہ شامل کریں گے ہم تھوڑی کر کے اور اس کو آہستہ آہستہ پھینٹیں گے پھینٹوں کو پھینٹوں میں ہم پزیگی پھینٹوں کو پھینٹوں کو پھینٹوں میں پھینٹوں میں اس کے اندر ہم یہ آئل شامل کریں گے پہلے اچھے طریقے میں ملا لیں گے اس میں لائے اس میں دور شامل کریں گے ابھی بھی 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 جو چھے سپس بیدی اندر ہی موسیقی 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 مہدہ شامل کریں گے ناظرین بس یہ آخری رہ گیا ہے اس میں اس کو پہلے اچھے طریقے سے اس طرح مکس کریں گے اور ہم نے اس پیچولے لازمی یوز کریے گا یہ دیکھیں اس سے اچھے طریقے سے بلکل کنارے ایسے ساف ہوتے جیسے ہم اپنے ہاتھ سے ساف کرتے ہیں بہت اچھے طریقے سے اس سے چیز بلکل کلین ہو جاتی ہے مطلب برطن وغیرہ جس میں سے ہم نے کچھ سامان وغیرہ نکالنا ہو یہ بڑی بہترین چیز بنائی ہے جس نے بھی بنائی ہے اللہ اس کو خوش رکھے بس ہم اس کو پھینٹنے کے بعد آپ کو سفیدی کا طریقہ بتائیں گے اس کو کس طریقے سے کریمی بنانا ہے پھینٹ کے بہترین اب ہم سفیدی کو پھینٹ رہا ہے اینڈو کی اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے لیمو کا آرکھ ایک چمچہ اس کے اندر تھوڑی تھوڑی چینی شامیل کریں گے اور ایک چمچہ ابوبhte skirt سبغیر 60LDW اسی طرح ناظرین ہم ساری چینی شامل کر دیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کس طریقے سے کسنا کریمی سٹائل میں بنانا ہے تو ناظرین آپ نے بلکل اسی طریقے سے جو ہے نا یہ انڈے کی سفیدی کو بلکل کریم کی طرح بنا لینا ہے اور اب جو ہے اس کے اندر ہم تھوڑا تھوڑا شامل کریں گے اور اس کو ہم مکس کریں گے لیکن مکس کرنے کا طریقہ ہوگا بلکل آرام سے ایسے ٹھیک ہے چاروں طرف گھوما کے اور پھر ایسے کریں گے اگر ہم نے پھینٹا نا اس کو تو یہ ہمارا کیک جو ہے نا بیٹ جائے گا اس کو اس طریقے سے ملانا ہے چاروں طرف سے گھوما کے اور اس طریقے سے بیج میں کٹ مارنا ہے اور ایک ہی سائٹ سے گھومانا ہے دونوں طرف بلکل بھی نہیں گھومانا آپ نے اگر دونوں سائٹ سے آپ نے گھومانا دیا تو یہ بیٹ جائے گا مار کے جو ہے نا اس کو مکس کرنا ہے تو ناظرین آپ نے اس طریقے سے گھومانا کے اور بیج میں کٹ مار کے اسی طریقے سے اس کو شامل کرنا ہے اگر آپ نے اس کو پھینٹنا شروع کر دیا تو اس کی ساری جو اس کے اندر مطلب یہ جو ہم نے رکھا تھا اس کو ہینٹرنے کے بعد یہ سب زائے ہو جائے گا اور آپ کا کیک اٹھنے کے بجائے نہ بیٹ جائے گا سب اس کی ہوا نکل جائے گی بس اس کو آپ نے اسی طریقے سے گھومانا سب سے گھومانا کے اور بیچ میں یوں کٹ مارنا ہے اسے گھومانا اور بیچ میں ایسے کٹ مارے ٹھیک ہے چاہی ہے کوئی بھی انسان ماں کے پیٹ سے تو پیدا ہوتا نہیں ہے اس کو بھی سیکھتا ہے گلتیاں کرتا ہے اپنی گلتیوں سے ہی وہ سیکھتا ہے شروع میں بھیwonانا ہے کہ باز دفعہ انسان سے کام خراب ہو جاتا ہے لیکن بعد میں 가운데 بہت مصورزہ ڈاستاب فعت انسان سے کو اپنے س leaves کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے بس شوق ہونا چاہیے وہ استاد کہتے ہیں نا شوق یا خوف تو یہ ہے کہ شوق کا ہونا بہت ضروری ہے ہر چیز کے لیے اگر آپ کو بیکنگ کا شوق ہے تو آپ بیکنگ کریں گے تو دیکھو ناظرین یہ ہمارا بالکل میکس ہو چکا ہے اور اب ہم جو ہے آپ کو بتاتے ہیں اس میں میں نے آئل لگا کے اور میدہ چڑک لیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ناظرین یہ ہمارا یہ تیار ہو گیا اور میں ایک چیز بتانا بھول گئی تھی کہ یہ ہمارے پاس اسٹیک ہے دیکھیں ہوگی آپ نے کہ جس میں بوٹیاں سیکھ پہ یہ اسٹیک ہوتی ہے لکڑی کی اس کے اندر لگا کے اسٹیک بناتے ہیں نا چکن اسٹیک تو یہ وہ والی اسٹیک ہے تو اس کو ہم پکڑیں گے اُلٹا اور آپ نے اس طریقے سے اس میں گھومانا ہے ٹھیک ہے بلکل اسی طریقے سے اس سے کیا ہوگا کہ یہ ہمارا کیک بیچ میں سے پھول کے اور پھٹ جاتا ہے نا تو یہ بلکل ایسا نہیں ہوگا صحیح ہے ناظرین اب یہ ہم نے شامل اس طریقے سے کر لیا اس کو اور اب ہم اس کو تھوڑا سا پٹھیں گے بس اب میں بیک کرنے کے لیے اس کو رکھ کے آ رہی ہوں اور یہ ہم نے بھگونے کے اندر بناتے ہیں آپ کو پتا ہے بھگونے کو میں نے گرم کرنے کے لیے رکھا بھائی ہے پچاس سے پچپل منٹ میں تیار ہو جائے گا اور لیکن میں پینتیس منٹ کے بعد میں دیکھوں گی اس کو یہی اسٹیک ڈال خوشک والی ڈال کے دیکھوں گے اگر یہ گیلی نکلتی ہے تو یہ بیک نہیں ہوا ہے اور اگر یہ خوشک نکلتی ہے تو یہ بیک ہو گیا ہے لیکن دیکھنا ضرور ہے پینتیس منٹ کے بعد بھگونے کے اندر بنایا ہے لیکن پھر بھی دیکھیں کتنا زبردست یہ ہے بلکل سکھا ہوا ہے کچھا کہیں سے بھی نہیں ہے اوپر بھی اس کے جو ہے نا کلر آ گیا بھگونے کے اندر برنا کلر ایسا نہیں آتا اب میں اس کو کاٹ کر دکھاتی ہوں آپ کو دیکھیں ناظرین کتنا زبردست اور اتنا نرم بلکل ایسا زبردست کیک بنا ہے کہ ایسا وہ جو ہم بناتے ہیں نا دوسرا والا وہ نہیں بنتا ایسا اس میں دودھ بھی شامل ہے اور جس طریقے سے اس کو میں نے بیٹ کر آئے تو بہت زبردست بہت نرم ملائن کیک تیار ہوا ہے آپ بھی اسی طریقے سے بنا کے دیکھئے گا ٹھیک ہے مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ بیکنگ کیسی لگی اور بنا کے ضرور دیکھئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست ہے بہت بلکل نرم سوفٹ ایک دم اور اس کا نام ہے سلکی کےک تو آپ ضرور بنائیے گا مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا ٹھیک ہے آئندہ انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گی اور میرے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا تو تب تک کے لئے میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ